پچھوڑا پچھوڑا جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا بلکہ اسے کینسل کر دیا گیا ہے اب اس کی گرفتاری کو جو ہے وہ مسجھ بنا دیا گیا ہے آج رات بارہ بجے تک کچھ اچھی نیوز میں لیک اندیشہ ہے دوہزارہ اس وقت کہاں پر ہے کسال میں ہیں کون ہے جو ان کی پشت بنائی کا راہ ہے اور کس کے گھر میں ہیں یہ رہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں پچھلی بار بھی دوہزارہ کیس میں زہیر کبھی کہیں کبھی کہیں پولیس کو چکمیں ہی دیتا رہا اور بھاگتا رہا اور اب پھر ایک بار ایسا ہو رہا ہے دوہزارہ جو ہے وہ کافی گھبرائی ہوئی ہے اور جیسے وہ انٹرویو دے رہی تھی اسے تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ دوہزارہ کو جو ہے یہ زہیر گانگ سے بازیاب کروایا جائیں کہیں دوہزارہ کچھ غلط نہ کر لے کیونکہ اس کا کہنا تھا اگر زہیر کو کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ کر لے گی لیکن یہاں پر حکومت بھی ہے اب اس کیس میں آگ کودی ہے جو پہلے اسے سب کچھ سوچنا چاہیے تھا وہ اب سوچ رہی ہے لیکن کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے سو حکومت نے کوئی سوچا سو صحیح حکومت کا کہنا ہے کہ دوہزارہ کو جو ہے وہ زہیر سے بازیاب کروا وہاں سے لے جا کر کراچی میں چائلڈ پرڈکشن بیورو میں جو ہے وہاں پر دیا جائے اور زہیر کو جل کی سلاقوں کے پیچھے ہونا چاہیے قبطین وزرات جہاں پر پولیس ایلکار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہی سی کلاس کیس ہے اور اسے خارج کر دینا چاہیے یہ صرف ایک سیمپل لمرج کا کیس ہے لیکن اب وہی پولیس ایلکار وہی انویسٹیگیشن آفیسر یہ کہتے ہیں کہ دوہزارہ جو ہے وہ پنچودہ سال کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دوہزارہ کراچی سے غائب ہوئی تھی تب جو ہے وہ زہیر اور اس کے باقی فیملی میمبرز تین دن سے وہاں پر موجود تھے ان کا ڈیٹا جب نکلوایا گیا تو وہی پر ڈیٹا نکلا تو یہ سب چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ پولیس کس قدر لاپروائی پڑھت رہی ہے اس کیس میں اور ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے لیکن اب ایک اور جو ہیں جبران ناصر کے ہی ساتھی جو بہت اچھے اور زبردست بیورکریٹ بھی ہیں وکیل بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دوہزارہ کیس کے حوالے سے زہیر گرفتاریوں کے حوالے سے کب ممکن ہوگی کہاں پر ان کے بارے میں بتا چلا ہے اور لہور جبکہ سندھ پولیس پہنچ چکی ہے تو کیا انہوں نے اقدامات کی ہیں انہیں پکڑنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں تمام طرح اپڈیٹ سنتے ہیں اپنے ریپورٹر سے وہ ہمارے وکیل ان سے کیا اپڈیٹ حاصل کر رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے آگے کیس میں کرنے ہیں اب آگے کیا ہونے جا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس پرپرلی انویسٹیگیشن کر رہی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میڈیکل بورڈ میں ایج ڈیٹرمنیشن میں شیز آ مائنر میڈیکل بورڈ نے اس کو بتایا کہ یہ مائنر ہے اس کی ایج پندرہ سال ہے اب اس میں جتنے بھی ملزمان کا میجسٹر نے جو کاغنیز لیا ہے تینتیس سے پینتیس ملزمان کا جو کاغنیز لیا ہے وہ اسی حوالے سے لیا ہے کہ جس کی بھی جہاں پہ جسی بھی پارٹ پہ انوالمنٹ ہے وہ اس میں ملزم پرپوز اکیوز ہیں ملزم ٹھائرتے ہیں ٹھیک ہے آنرابل کورڈ نے کاغنیز لیا دو آزارہ کو شیلٹر ہوم بھیج دیا اور اس کے شوہر کو جو الیگلی شوہر ہے اکارڈنگ ٹو لا اکارڈنگ ٹو لا جو الیگلی شوہر ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی کر دیا ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جو اس میں دوسرے ملزمان ہیں اس کو اریس کرنے کے لئے پولیس افر سے لے رہے ابھی بھیجا نہیں ہے ابھی تو پولیس ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے مطلب آپ سب آئے ہی کہہ رہے ہیں کہ زہیر جیل جائیں گے اور دو آج وہ شیلٹر ہوم جائیں گے جی ہاں اکارڈنگ ٹو لا چائلڈ میریج رسٹرن ایکٹ یہی ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا مائنر ہیں اگر وہ شادی کر رہے ہیں مائنر ایج میں تو اس کے اوپر چائلڈ میریج رسٹرن ایکٹ کے سیکشن اپلیکیبل ہیں تو دو آزارہ شیلٹر ہوم بھیجی جائے گی یا تو شیلٹر ہوم بھیجی جائے گی یا اس کو جوڈیشل کسٹڈی کیا جائے گا اور اس کا جو شوہر ہے اسی کو جیل بھیجا جائے گا اکارڈنگ ٹو لا اچھا ایک یہ بتائیں کہ تین سو پینسٹ کی سزا کتنی ہوتی ہے تین سو پینسٹ میں دیکھیں اس کی ڈیفینیشن تین سو پینسٹ بی کی الگ ڈیفینیشن ہے تین سو چونسٹ اے کی الگ ڈیفینیشن ہے اس کا الگ ایک لا میں امیڈمنٹ کی گئی ہے وہ تین سو چونسٹ اے جو ہے وہ مائنر کے لیے اسپیسیفک لا امیڈمنٹ کیا گیا ہے نیشنل اسیمبلی سے تین سو پینسٹ بی کی الگ ڈیفینیشن ہے کم سے میکسیمم اس میں پندرہ سال سزا ہے اور جو تین سو چون سٹے اے ہیں اس میں میک جو انا اباو ففٹین چودہ سال کاری پر چودہ سال سے زیادہ سزا ہے زیادہ سزا ہے جو سولتکار ہیں جس میں تین تیس دیگر سولتکار ہیں کیا ان کو بھی سزا ہیں گی یا ان کو صرف جرمانہ لگا کے چھوڑا دی اگر اگر انہاریبل کورڈ اس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہ انہاریبل کورڈ کی ڈسکریشن ہے اس میں اس کو جتنی بھی سزا لگا ہے وہ لگا سکتی ہے وہ افینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی بتائیں کہ دعا زہرہ کو پنجاب کے شلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے گا یا سندھ کے شلٹر ہوم نہیں ٹرائل یہاں پر ہے تو اس کو سندھ کے شلٹر ہوم میں بھیجا جائے گا یہ دیکھیں یہ کورڈ کے ڈسکریشن پاور ہے اس کو جیل بھیجے یا اس کو شلٹر ہوم بھیجے یہ ڈیپینڈ اپان دا انہاریبل کورڈ یہ بھی آ رہی ہے کہ جو زہیر ہے ملزم اس میں وہ درخواست دیں گے کہ مقدمہ جو ہے یہاں سے کئی اور ٹرانسفر ہو گیا کانورم میں اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ صوبے سے دوسرے صوبے میں مقدمہ کا ٹرائل ٹرانسفر ہو گیا دیکھیں اکارڈنگ ٹو لا اس میں ایگزمشن ہے لیکن جہاں پہ جو ایفائر ہوتی ہے ٹرائل اس کا وہاں پر ہی کنکلیوٹ کیا جاتا ہے باقی رہی بات دوسری ٹرائل ڈیسائیڈ ہونے کی چوائیس ملزم کو نہیں دی جاتی یہ ہینیس کرائیم میں فعال کرتا ہے جہاں پہ ایفائر ہوئی ہے اسی کنسنڈ کورڈ میں جو ہے نا آپ اسی کنسنڈ کورڈ میں میٹر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر اسی کنسنڈ کورڈ میں آپ کو پریزائیڈنگ آفیسر کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ ہائی کورڈ میں جا کے ایک کانسٹیٹیشنل پٹیشن فائل کرتے ہیں پھر ہائی کورڈ آرڈر پاس کرتی ہے کہ آپ کو پریزائیڈنگ آفیسر کے اوپر کون سے خدشات ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو آپ اس کے اوپر کانفیڈنس نہیں کر رہے ہیں یہ ا ہے اور اکارڈنگ ٹو لا وہ اپنی ڈیوٹی پر فارم کرتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب زہیر جو ہے اگر گرفتار ہوتا ہے تو جیل یہ جائیں گی جائیں گے دیکھیں گرفتار اب یہ زہیر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ پروٹیکٹو بیل لیتا ہے یا بیل بیفور کرا لیتا ہے وہ اس کے اوپر ملدم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے لیگل کاؤنسل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسیکوینسز آف اسٹوری ملدم بنتا ہے یہ اکارڈنگ ٹو لا ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ نظام الدین چننہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے دعا زہرہ کیس میں پولیس وجہ میں موجود ہے اور وہاں پر درہ در کاروائیاں ہو رہی ہیں ابھی تک دلائی ہیں کہ تس ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے تینتیس ملزمان میں نومینیٹر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو موقعیہ کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کیس کے جو مرکزی ملزم ہے انہوں نے پہلے حفاظتی زمانت لاہور ہائی کورٹ سے لی تھی جو کہ چودہ جولائے تک تھی لیکن وہاں بعد میں وہ ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوئے وہاں پر انہوں نے انتیرم بیل نہیں لی بعد میں یہ اطلاع دیے جارہے ہیں کہ بہاول پر جو سرکٹ بیچ ہے وہاں پر گئے لیکن عدالت نے ان کی زمانت ان کو نہیں دی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئے کریں